دیکھئے سبق کتاب میں دو امرہ ترجیح داداند مگر نزد راقم راجح حصف اول است چعل العموم دستور ہمی است کہ درہم چو ساکنین اول محضوف میں شود زائد باشدی اصلی پس این راہ سنن نظرائی خود نئے آیت برابرد اچھا بھئی گزشتہ سبق میں مثال کی گردانیں شروع ہوئی تھی بھئی اور پھر اس کے بعد اجوف کی گردانیں بھی آئیں اور اجوف کے اندر قال اے اقولو کی جو گردان ہے وہ بتفصیل ہر گردان انہوں نے ذکر کی اور جو جو اعلال اس میں ہوئے تھے وہ ذکر کیے کہ ماضی میں کون سا علال ہوا ہے ماضی معروح میں ماضی مجھول میں کون سا علال ہوا ہے مزارے معلوم میں کون سا علال ہوا ہے مزارے مجھول میں کون سا علال ہوا ہے عمر ہے نہیں ہے اور اسی طرح نون خفیفہ اور سقیلہ کے ساتھ جو گردانے ہیں اور اسی طرح اس میں فائل اس میں مفعول وغیرہ تمام گردانوں کو انہوں نے ذکر کیا اور جو جو تبدیلیاں جو جو اعلالات ہوئے تھے وہ سب ذکر کیے اور آخر میں جو ہے وہ اس میں مفعول کی بحث آئی تھی اس میں مفعول کی گردان اور اس میں مفعول کی گردان کیا تھی مقولن مقولن مقولانے مقولون مقولتن مقولتانے مقولاتن اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ یہ مقولن اصل میں تھا مقبولن مفعولن اور پھر واؤ کا زمہ نقل کر کے قاف کو دیا تو دو واؤ ساکن جمع ہو گئے اجتماع ساکنین آیا ان میں سے ایک کو حضف کر دیا گیا تو مقولن رہ گیا اعلال ذہن میں آ گیا تو مقولن اصل میں کیا تھا مقبولن پھر کیا کیا واؤ کا زمہ ما قبل قاف کو دے دیا تو ایک واؤ پہلے ہی مساکن موجود دوسرا واؤ بھی ساکن ہو گیا تو اجتماع ساکنین آیا تو ایک واؤ کو حضف کر دیا تو کیا بن گیا مقولن اب آگے فائدہ ذکر کر رہے ہیں یہ جو مقولن میں دو واؤ جمع ہوئے ان میں سے کس واؤ کو گرایا گیا اس میں علامہ کا اختلاف ہے دو واؤ جمع ہو گئے نہ مقولن میں دونوں ساکن تھے واؤ کی حرکت کس کو دے دی قاف کو تو دو واؤ ساکن جمع ہوئے اب کس واؤ کو گرائیں گے اگر آپ اس پر غور کریں مقبولن مقبول وزن کیا ہے مفعولن تو معلوم ہوئی جو پہلا واؤ ہے یہ ہے عائن کلمہ یعنی حرف اصلی ہے اور دوسرا واؤ جو ہے وہ واؤ زائد ہے توجہ ہے مقبولن بروزنے مفعولن دیکھو عائن کی جگہ کیا رہا ہے واؤ تو یہ جو عائن کی جگہ واؤ آ رہا ہے یہ تو ہے حرف اصلی کیونکہ فاعن لام کے ذریعے کس کو ذکر کرتے ہیں حرف اصلی کو تو یہ ہے حرف اصلی اور دوسرا واؤ وہ زائد ہے تو اب کس واؤ کو حضف کیا گیا مقبولن میں ایک واؤ باقی ہے ایک کو گرا دیا گیا کس واؤ کو حضف کیا گیا اور کس کو باقی رکھا گیا تو علماء بعض علماء فرماتے ہیں کہ واؤ اول کو حضف کیا گیا کیونکہ واؤ ثانی علامت ہے واؤ ثانی جو ہے اس کے ذریعے تو اس میں مفعول کا پتہ لگتا ہے مزروبن دیکھا مزروبن یہ واؤ ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ کونسا سیغہ ہے اس میں مفعول ہے تو یہ واؤ ثانی علامت ہے اور علامت کو حضف نہیں کیا جاتا کیونکہ علامت کے ذریعے تو ہمیں سیغے کی پہچان ہوتی ہے جبکہ بس صرفی حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں واؤ اول کو نہیں حضف کیا گیا واؤ ثانی کو حضف کیا گیا کیونکہ واؤ اول اصل ہے وہ اصلی ہے اور ثانی کیا ہے زائد ہے اور زیادہ لائق کیا ہے کس کو حضف کیا جائے اصلی کو یا زائد کو زائد زیادہ لائق ہے کہ اس کو حضف کیا جائے اس لئے ثانی کو حضف کیا گیا تو اختلاف علامت کا بعض کیا فرماتے ہیں کس کو حضف کیا گیا پہلے واو کو اور بعض کیا فرماتے ہیں دوسرے واو کو حضف کیا گیا اب وہی ذکر کر رہے ہیں بھئی دیکھئے فائدہ اختلاف ہست اختلاف ہے درین اس بارے میں کہ واوے اول درہم چو موقع حضف میشہود کہ پہلا واو جو ہے وہ درہم چو موقع اس جیسے موقع میں حضف میشہود حضف ہوتا ہے یا واوے دومینی دوسرا واو بعضیں میگویند بعض صرفی حضرات فرماتے ہیں کہ دوم کے کونسا واو حضف ہوتا ہے دوسرا بھئی جہت کے زائد است اس اعتبار سے کہ زائد است وہ کیا ہے زائد ہے وزائد اولا بحضف است اور زائد زیادہ لائق ہے کہ اس کو حضف کیا جائے تو کہتے ہیں وزائد اولا بحضف است اور زائد زیادہ لائق ہے حضف کے و بعضیں میگویند اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اول کے کس کو حضف کرتے ہیں اول چھے دوم علامت است کہ دوسرا واو جو ہے وہ علامت ہے وہ علامت محضوف نمیشوت اور علامت محضوف نہیں ہوتی تو بعضوں نے کہا پہلا وہ حضف کرتے ہیں کیونکہ ثانی علامت ہے اور بعضوں نے کہا دوسرے کو حضف کرتے ہیں کیونکہ وہ زائد ہے اور زائد کو حضف کرنا اولا ہے آگے صاحبِ علم السیغہ اپنا مذہب بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک واوے اول کو حضف کرنا اولا ہے اگرچہ اکثر علامات کو کس طرف گئے ہیں کہ کس کو حضف کرنا چاہیے ثانی کو کیونکہ ثانی کیا ہے زائد ہے لیکن میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ کس کو حضف کیا جائے اول کو حضف کیا جائے کیونکہ جہاں بھی ایسا ہوتا ہے جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو ہمیشہ پہلے کو حضف کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اصلی ہے یا زائد بس جو بھی پہلے آئے چاہے پہلے والا اصلی ہو چاہے زائد ہو اس کو حضف کر دیتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے جیسے قولنا قولنا اصل میں کیا تھا قولنا پھر وہ متحرک ما قبل فتحہ وہ کو کس سے بدلا علف سے کیا بنا قالنا علف بھی ساکن لام بھی ساکن تو کس کو حضف کر دیا علف کو حضف کر دیا سورت سمجھ میں آگئے تو ایسے موقع پر ہمیشہ پہلے کو حضف کرتے ہیں تو یہاں پر بھی کیا مناسب ہے کس کو حضف مانا جائے پہلے کو حضف مانا جائے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں ہر چند کے بیشتر سرفیاں حضف دو امرہ ترجیح داداند ہر چند ہر چند کا مانا ہے جس قدر جو کچھ بھی لیکن بہرحال یہاں ترجمہ با محاورہ کر لیں اس کا اگرچے ہر چند کے اگرچے بیشتر سرفیاں حضف دو امرہ ترجیح داداند اکثر سرفیوں نے دوسرے کے حضف کو ترجیح دی ہے حضف دو امرہ ترجیح داداند اکثر سرفیوں نے دوسرے حرف کے حضف کو دوسرے واؤ کے حضف کو ترجیح دی ہے مگر نزد راقم راج حضف اول است راقم لکھنے والا اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں جو یہ کتاب لکھ رہا ہے جو یہ حروف لکھ رہا ہے یعنی مصنف اپنی بات کر رہے ہیں یعنی صاحب المسیغہ مگر نزد راقم راج حضف اول است مگر لکھنے والے کے نزدیک یعنی میرے نزدیک راجح جو ہے وہ حضف اول ہے کہ کس کو حضف کیا جائے پہلے کو حضف کیا جائے چے علل عموم دستور ہمین است اس لئے کیونکہ علل عموم دستور یہی ہے ذابطہ یہی ہے طریقہ یہی ہے علل عموم یعنی عمومی طور پر ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے جہاں بھی دو ساکن جمع ہو جائیں کس کو حضف کرتے ہیں پہلے کو حضف کرتے ہیں یعنی دیکھا جاتا کہ یہ زائد ہے یا اصلی ہے یہ معنی چے علل عموم دستور ہمین است کہ علل عموم جو ہے ذابطہ یہی ہے کہ درہمچو ساکنین اول محضوح میں شاود کہ درہمچو اس جیسے کہ درہمچو ساکنین کہ اس جیسے دو ساکنوں میں سے اول محضوح میں شاود پہلا محضوح ہوتا ہے زائد باشد یا اصلی زائد ہو یا اصلی ہو پہلا حضف ہوتا ہے پس این رہ اس سنن نظراء خود نائی آیت براود پس اس کو پس این رہ پس اس کو اس سنن نظراء خود اپنے نظیروں کے طریقے سے سنت کہتے ہیں طریقہ توجہ ہے سنت کس کو کہتے ہیں طریقہ اور اس کی جمع ہے سنن سنن اور نظراء جمع ہے نظیر کی اور نظیر کہتے ہیں کسی چیز کے جو مشابہ ہو کسی چیز کے جو مثل ہو تو نظراء جمع کس کی نظیر کی اور کیا معنی مثل اور مشابہ پس این رہ پس اس کو یعنی یہ مقولن کو اس سنن نظراء خود اس کو اپنے جیسوں کے طریقے سے ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں خود اپنے اس سنن نظراء خود اپنے جیسوں کے طریقے سے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے نظراء کا ترجمہ میں نے کیا کیا جیسے اپنے جیسے یعنی اپنے اپنے نظیروں کے طریقے سے نی آید نہیں چاہیے برآورد نکالنا برآوردوں کا معنی نکالنا نی آید برآورد اس کو نکالنا نہیں چاہیے یعنی اس کو اپنے جیسوں کے طریقے سے نہیں نکالنا چاہیے اس کے جیسے جتنے بھی ہیں ان سب میں کیا کرتے ہیں کس کو حضف کرتے ہیں اول کو طریقہ یہی ہے اس جیسے جو بھی لفظ ہیں یعنی جہاں بھی دو ساکن جمع ہوتے ہیں ہمیشہ کس کو حضف کرتے ہیں پہلے کو حضف کرتے ہیں تو اس کے مثل جو تھے ان میں جب پہلے کو حضف کرتے ہیں تو اس میں بھی کس کو مان لو کس کو حضف کیا گیا ہے پہلے کو اس کو اپنے جیسوں کے طریقے سے باہر نہ نکالو کہ اس کا طریقہ الگ ہے اس میں دوسرے کو حضف کیا گیا اور باقیوں میں کیا کرتے ہو باقیوں میں پہلے کو حضف کرتے ہو اور اس میں دوسرے کو حضف مان لو یہ تو آپ نے کیا کیا اس جیسوں کے طریقے سے اس کو نکال کر ایک الگ طریقہ اس میں جاری کر دیا معنی سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں پس ایرہ السنن نزارہ خود نائی آیت براورد پس اس کو اپنے جیسوں کی طریقے سے باہر نہیں نکالنا چاہیے نکتہ نکتہ کہتے ہیں باریک بات کو بھئی باریک بات نکتہ باریک بات بھئی کوئی گہری اور باریک بات ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں نکتہ نکتہ چھوٹے کاف کے ساتھ ہے بڑکہ دو نکتوں والا کاف نہیں ہے بھئی دو نکتوں والا کاف ہو تو اس کا وہ نکتہ ہے جو قلم سے آپ نکتہ لگاتے نا اس کو نکتہ کہتے ہیں بڑا کاف ہے بات سمجھ میں آرہی اور یہ جو نکتہ چھوٹے کاف کے ساتھ ہو اس کا کیا مانا ہوتا ہے باریک بات باریک بات اب آگے باریک بات گہری بات ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں حاصل کلام پہلے سمجھ لو ابھی تک کیا ذکر کیا کہ مقول ان میں اختلاف ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ واوے اول یعنی اصلی کو حضف کیا گیا اور بعض فرماتے ہیں واوے ثانی یعنی زائد کو کیا کیا گیا حضف مصنف نے کس کو ترجیح دی کہ اول کو حضف کیا جائے کیونکہ ان جیسے مواقع پر ہمیشہ کیا کرتے ہیں پہلے کو حضف کرتے ہیں تو یہاں بھی پہلے کوئی حضف کرو آگے آپ فائدہ بتلا رہے لگیں ایک نکتہ بتلانے لگیں کہتے ہیں بھئی چائے پہلے کو مانو حضف ہوا ہے چائے دوسرے کو مانو بنتا تو مقولون ہی ہے توجہ ہے بنتا تو مقولون ہی ہے تو بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا آپ کہیں گے یہ کیا اختلاف ہوا چاہے پہلے کو مان لو چاہے دوسرے کو مان لو نتیجہ تو ایک ہی ہے تو کہتے ہیں بظاہر ان میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا کوئی سمرہ اختلاف سمرہ کہتے ہیں نتیجہ اس اختلاف کا کوئی نتیجہ کوئی فائدہ نہیں نظر آتا لیکن آگے بتلائیں گے کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ نہیں فائدہ ہے فائدہ ہے مثلا اگر مقولن مقولن میں اگر پہلا مذہب لیں پہلا مذہب کیا ہے کہ پہلے کو حضف کیا یعنی عین کو حضف کر دیا تو مقولن کا وزن اب کیا بن گیا پہلے تھا مفعولن عین کو تو حضف کر دیا اب کیا رہ گیا مفعولن گویا پہلا قول اگر لیں کہ عین حضف ہو چکا یعنی حرف اصلی جو واؤ تھا وہ گرا ہے پہلا اصلی تھا نا وہ گرا ہے تو اب مقولن کس وزن پر ہے مفعولن اور اگر دوسرے مذہب کو لیں جو کیا فرماتے ہیں کہ دوسرے واؤ کو حضف کرو تو دوسرا تو مفعولن میں دوسرا واؤ کیا ہے زائد ہے اس کو حضف کر دو اب کیا وزن رہ گیا مفعولن مقولن مفعولن توجہ ہے تو دیکھو وزن مختلف ہے اگر آپ پہلے مذہب پر ہیں تو معلوم ہوا آپ کی نزدیک مقولن کس وزن پر ہے مفعولن مفعولن اور اگر آپ دوسرے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ کے نزدیک مقولن کس وزن پر ہے مفعولن بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بہرحال بظاہر تو مقولن ہی ہے نا بظاہر تو تو سمرہ اختلاف یہ جو اختلاف ہے علامہ کا اس کا کوئی نتیجہ بظاہر نظر نہیں آتا اس کا فائدہ کیا ہے اس اختلاف کا سمرہ کیا نکلے گا نتیجہ کیا نکلے گا کہتے ہیں نہیں نتیجہ ہے بعض علماء نے بڑا پیارا نکتہ بیان فرمایا کہ سمرہ اختلاف سرفی مسئلے میں تو نہیں نکلے گا البتہ فقہ ہی مسئلے میں سمرہ اختلاف نظر آئے گا فقہ ہی مسئلہ مثلا ایک شخص قسم اٹھا لیتا ہے کہ واللہ آج میں کسی ایسے لفظ پر تکلم نہیں کروں گا جس میں زائد حرف آئے جس میں یا یوں کہیں ایک شخص قسم اٹھا لیتا ہے آج میں واوے زائد پر تکلم نہیں کروں گا آج سارا دن میں واوے زائد پر تکلم نہیں کروں گا تو اب اگر ایسا لفظ بول دیتا ہے جس میں واوے زائد آ جائے تو قسم ٹوٹ جائے گی یا نہیں تو اس کو کیا دینا پڑے گا کفارہ دینا پڑے گا اب ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ واللہ آج میں واوے زائد پر تکلم نہیں کروں گا واوے زائد زبان سے ادا نہیں کروں گا تو اس نے مقولن لفظ بول دیا باتوں باتوں میں اسے پتہ ہی نہیں چلا اس نے کیا کیا مقولن لفظ بول دیا تو اب پہلے مذہب والوں کے نزدیک یہ جو واو ہے یہ واوے زائد ہے کیونکہ حرف اصلی کیا ہو چکا حضف ہو چکا تو جن کے نزدیک واوے اصلی حضف ہوا ہے ان کے نزدیک کے مقولن میں واو کون سا ہے واوے زائد تو یہ شخص حانس ہو گیا قسم ٹوٹ گئے اس کو کفارہ دینا پڑے گا اور دوسرے مذہب والے جو ہیں ان کے نزدیک قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ یہ جو واو ہے یہ تو اصلی ہے جو زائد تھا وہ تو کیا ہو چکا وہ تو حضف ہو چکا لہٰذا ان کے نزدیک کے حانس نہیں ہوگا سمرہ اختلاف سمجھ میں آیا یہ اسی طرح کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر آج تُو نے واوے زائد پر تکلم کیا واوے زائد زبان سے ادا کیا تو تجھے طلاق ہے اس نے مقولن لفظ کہہ دیا اس دن کے اندر تو جن علماء کے نزدیک واوے اصلی حضف ہوا ہے ان کے نزدیک واوے زائد موجود ہے واوے زائد پر تکلم کر لیا لہٰذا اس کو طلاق ہو جائے گی اور جن کے نزدیک واوے زائد حضف ہو چکا اور واوے اصلی موجود ہے ان کے نزدیک زائد تو واو آیا ہی نہیں یہاں پر لہٰذا ان کے نزدیک وہ اس کو طلاق بھی نہیں ہوگی مسئلہ سمجھ میں آگیا کہتے نکتہ باریک بات سمرہ اختلاف درہم چو مواقع بحسب ظاہر ہیچ معلوم نمی شوت کہ اختلاف کا سمرہ یعنی اختلاف اس اختلاف کا جو نتیجہ ہے درہم چو مواقع ان جیسے مواقع میں بحسب ظاہر ظاہر کے اعتبار سے ہیچ معلوم نمی شوت کوئی معلوم کوئی سمرہ اختلاف معلوم نہیں ہوتا چے بہر کیف مقولن می شوت کہ بہر حال مقولن ہو جائے گا چاہے واوے اول کو حضف مانے چاہے واوے ثانی کو دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا مقولن ہی بنے گا چے بہر کیف مقولن می شوت کہ بہر حال مقولن ہو جائے گا واوے اول را حضف کنند یا دو ومرا چاہے پہلے واو کو حضف کریں یا دوسرے کو ہر حال میں کیا ہو جائے گا مقولن ہی ہو گا مولوی عظمت اللہ صاحب سہارنپوری سہارنپور یہ ہندوستان میں ایک جگہ کا نام ہے وہاں کے یہ کوئی عالم گزرے ہوں گے مولانا عظمت اللہ صاحب انہوں نے کہتے ہیں در شرح خلاصت الحساب خلاصت الحساب کے شرح کے اندر دربیانِ صرف و منع صرفِ لفظِ رحمان لفظِ رحمان جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو رحمان لفظ آ رہا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف کافیہ کے اندر بھی کافیہ کے اندر بھی یہ ذکر آ جائے گا اگلے سال آپ پڑھیں گے کافیہ اور اسی طرح شرح جامعی کے اندر خوب تفصیل آ جائے گی کہ یہ لفظِ رحمان منصرف ہے یا غیر منصرف ہے تو کہتے ہیں مولی عصمت اللہ صاحب سہارن پوری جو ہیں توجہ ہے ادھر دیکھو مولی عصمت اللہ صاحب سہارن پوری جو ہیں انہوں نے خلاصت الحساب کتاب کی شرح لکھی اس شرح کے اندر جہاں انہوں نے لفظِ رحمان کی بحث کی ہے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف وہیں پر انہوں نے یہ باریک نقطہ بیان کیا ہے یہ جو ابھی مسئلہ بتایا کہ عوابِ زائد پر میں تکلم نہیں کروں گا دیکھو سمرہ اختلاف ظاہر ہو رہا ہے بعض کے نزدیک وہ شخص حانس ہے بعض کے نزدیک حانس نہیں دیکھئے دوبارہ ترجمہ کہتے ہیں مولی عصمت اللہ صاحب سہارن پوری در شرح خلاصت الحساب دربیانِ صرف و منعِ صرف لفظِ رحمانہ درین باب سخونِ خوش نوشتا سخون کہتے ہیں بات کو کہتے ہیں مولی عصمت اللہ صاحب سہارن پوری نے خلاصت الحساب کی شرح میں دربیانِ صرف و منعِ صرف لفظِ رحمانہ لفظِ رحمان کی صرف اور غیرِ صرف میں صرف اور منع صرف یعنی منصرف اور غیرِ منصرف ہونے کے بارے میں جو بحث کی ہے لفظِ رحمان کے منصرف اور غیرِ منصرف ہونے کے بیان میں درین باب اس باب میں اس باب میں یعنی اس بارے میں یہ جو بحث چل رہی ہے اس بارے میں سخونِ خوش نوشتا اچھی بات لکھی ہے انہوں نے اچھی بات لکھی ہے آگے وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتلایا یہ کہاں سے لیا انہوں نے مولوی عصمت اللہ صاحب کی کتاب سے وہی ذکر کرنے لگیں دوبارہ ترجمہ دیکھئے بھئے کہ مولوی عصمت اللہ صاحب سہاراں پوری نے خلاصت الحساب کی شرعہ میں در بیانِ صرف و منعِ صرف لفظِ رحمان لفظِ رحمان کے منصرف اور غیر منصرف ہونے کے بیان میں درین باب اس باب میں یعنی اس بارے میں یہ جو مقول ان کی میں بحث کر رہا ہوں اس بارے میں سخونِ خوش نوشتا اچھی بات لکھی ہے و آئین کے اور وہ بات یہ ہے کہ در مسائلِ فقہیہ سمرہِ خلاف ہمچو اختلافات بر میں آیت کہ در مسائلِ فقہیہ کہ فقہی مسائل میں سمرہِ خلاف ہمچو اختلافات ان جیسے اختلافات کا سمرہِ خلاف بر میں آیت نکل آتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے بر میں آیت بر کا کیا معنی باہر بر میں آیت یعنی باہر آن نکل آتا ہے یعنی ظاہر ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آرہی ترجمہ سمجھ بھی آرہا ہے یا مشکل ہے اچھی طرح اور وہ یہ ہے کہ در مسائلِ فقہیہ کہ فقہی مسائل میں سمرہِ خلافِ ہمچو اختلافات بر میں آیت ہمچو اختلافات اس جیسے اختلافات کا سمرہِ خلاف جو ہے بر میں آیت نکل آتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے مثلا شخصِ حلف کرد مثلا ایک شخص نے قسم اٹھائی حلف کہتے ہیں قسم کو حلف کسے کہتے ہیں پس مثلا شخصِ حلف کرد ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ امروز امروز کہتے ہیں آج کا دن کہ امروز بواوے زائد تکلم نہ خواہم کرد آج میں واوے زائد پر تکلم نہیں کروں گا وَلَفْزِ مَقُولُنْ بَرْزُبَانْ عَوُرْدُ وہ شخص لفظِ مَقُولُنْ اپنے زبان پر لے آیا پس برمذہبِ شخصِ کے بحصفِ اول قائل است پس اس شخص کے مذہب پر کہ بحصفِ اول قائل است جو کس کا قائل ہے اول کے حضف کا قائل ہے اول واو کونسا تھا اصلی تو ثانی کیا ہے زائد تو اس نے زائد پر کیا کر لیا تکلم کر لیا اول تو حضف ہو چکا ہے نا ثانی موجود ہے اور ثانی واو کیا ہے زائد تو کہتے ہیں پس برمذہبِ شخصِ کے بحصفِ اول قائل است حانس خواہد شد پس اس شخص کے مذہب پر کہ جو واو اول کے حضف کا قائل ہے حانس خواہد شد یہ شخص حانس ہو جائے گا وہ برمذہبِ قائلِ بحصفِ دوم حانس نہ خواہد شد اور اس مذہب پر جو قائل ہیں دوسرے واو کے حضف کے حانس نہ خواہد شد یہ حانس نہیں ہوگا یا زن راگفت یا ایک شخص نے بیوی سے کہا زن زن عورت کو کہتے ہیں اسی طرح بیوی کو بھی کہتے ہیں یا زن راگفت یا کسی شخص نے بیوی سے کہا کہ اگر تو امروز بواو زائد تکلم کنی کہ اگر تو آج کے دن واو زائد پر تکلم کرے گی تو را طلاق است تو تجھے طلاق ہے وآہ لفظِ مقولن بر زبان آورد اور پس وہ بیوی جو ہے وہ لفظِ مقولن زبان پر لے آئی پس برمذہبِ حصفِ اول طلاق خواہد افتاد پس برمذہبِ احصفِ اول پس پہلے واو کے حصف کے مذہب پر طلاق خواہد افتاد طلاق ہو جائے گی وبرحصفِ دوغم نہ اور دوسرے واو کے حصف کے مذہب والوں کے مطابق طلاق نہیں ہوگی یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے آگے پھر اب گردانے شروع ہو رہی ہیں بھئی درمیان میں چونکہ مقولن آیا تھا تو اس کے بارے میں ایک نکتہ انہوں نے بیان کر دیا بھئی صاحبِ المصیغہ کمال کرتے ہیں بڑے خوبصورت اور پیارے دلکش مسائل انہوں نے جمع کیے ہیں اس کتاب کے اندر اور کیسی جگہ پر تھے انہوں نے آپ کو بتلایا جہاں نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی اور نہ ہی سکون کی جگہ تھی حالانکہ یہ لکھنا تحریر کرنا لکھنا پڑھنا پڑھانا یہ چیزیں تو وہاں ہو سکتی ہیں جہاں انسان اتمنان ہو جہاں پر سکونِ قلبی ہو اگر قلبی سکون نہ ہو تو پھر پڑھنا اور پڑھانا بڑا مشکل کام ہے اور پھر تحریر تو اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے تو انتہائی تکلیف کے عالم میں انگریز کا ظلم و ستم تھا اور کالا پانی کی جیل میں قید تھے اور کتنی قیمتی باتیں انہوں نے جمع فرمائی ہیں اور یہ ساری اپنے حافظے سے لکھی ہیں ساری اپنے حافظے تو دیکھا یہ ہمارے پرانے علماء کتنی محنت کرتے تھے تو اگر آپ کو بڑا عالم بننا ہے آپ کو محنت کرنا پڑے گی اور یاد رکھو یہ علم جتنی آپ محنت کریں گے یہ علم آپ کو اتنا ہی اوپر لے جائے گا اتنا ہی اوپر لے جائے گا آگے دیکھئے اجواف یائی ازارہ با یزریبو اجواف یائی ہے ازارہ با یزریبو سے پہلا کونسا اجواف تھا اجواف واوی کس باب سے تھا ناصارہ سے اب اجواف یائی ہے ازارہ با یزریبو زرہ با یزریبو سے البیع فروختن البیع فروختن یعنی بیچنا یاد رکھو باع یا بِعو کے دونوں معنی آتے ہیں بیچنا بھی اور خریدنا بھی لیکن یہ زیادہ عام اب استعمال کس میں ہوتا ہے بیچنے میں لیکن معنی ہے اس کے دونوں ہیں بیچنا بھی اور خریدنا بھی تو البیع فروختن بیچنا باع یبیع بعن فہوا بائعن الامر منہ بیع والنہی عنہ لا تبیع الظرف منہ مبیع والآلہ منہ مبیع مبیعت مبیع وتثنیتہما مبیعانی ومبیعانی والجمع منہما مبائع ومبائع حمزہ لکھا ہے آپ کی کتابوں میں حمزہ نے یا ہونی چاہیے علف کے بعد یا ہے مبایع اور اسی طرح مبایع یہاں پر بھی حمزہ نہیں یا چاہیے دونوں یا ہیں علف کے بعد دونوں جگہ یا ہے حمزہ نہیں ہے تو کہتے ہیں اُبیعان لکھا ہے یہ زمہ غلط ہے وَتَسْنِيَتُهُمَا أَبْيَعَانِ وَبُعَيَانِ وَالْجَمْعُمِنْهُمَا أَبْيَعُونَ وَأَبَائِعُ ابائعُ لکھا ہے ہاں ابائعُ ہونا چاہیے وَأَبَائِعُ وَبُعَيَعُونَ وَبُعَيَاتٌ چلیے بھئی آپ باعہ کی صرف صغیر سنائیے اسی طریقے کے مطابق جیسے آپ نے اب ابو صرف میں پڑھی بھی شاوش شاوش دیکھئے بھئی کتاب پر دیکھنا زرہ آگے ساری گردانیں آ رہی ہیں بھئی ایک دو صفحے تک یہ باعہ کی گردانیں چل رہی ہیں میں ان سے سنتا جاؤں گا آپ بس کتاب پر نظر رکھیں بھئی جی باعہ کی گردان سنائیے ماضی بھئی شابش جی بیعہ مجھول سنائیے شابہ شابہ دیکھا معروف بھی تھا بیعہ اور مجھول بھی کیا ہے بیعہ اور ذرا عمر سناؤ بیعہ 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 دیکھا عمر بھی کیا ہے بیعہ تو بیعہ کوئی سیغہ آپ سے پوچھ لے کہ بیعہ کونسا سیغہ ہے تو آپ تینوں بتلائیں گے کہ یہ ماضی ماضی معلوم کونسا سیغہ ہے پوری بات ذکر کیا کرو سیغہ جمع معنس غائب فیل ماضی معلوم اور سلاسی مجرد ہے اور اجوف یائی ہے اور پھر اسی طرح آپ یہ بھی ذکر کریں گے کہ یہ ماضی مجھول میں بھی یہ سیغہ آتا ہے اس مہاں بھی پوری تفصیل ذکر کریں گے پھر امر کے اندر بھی یہ کونسا سیغہ ہے پوری تفصیل آپ ذکر کریں گے اور پھر سیغے کے اندر جو جو تبدیلی ہوئی ہے وہ بھی بیان کریں گے آپ بتلائیں گے کہ ماضی معروف میں جو بیعنا تھا یہ دراصل کیا تھا بایاعنا زارابہ ہے نا زارابنا بایاعنا اور ماضی مجھول کے اندر جو بیعنا ہے وہ اصل میں کیا تھا زورے بنا بویعنا اور امر کے اندر جو ہے بیعنا یہ اصل میں کیا تھا اگر اس اصل کے مطابق وزن نکالیں تو ایزرے بنا ایب یعنا ایب یعنا اور اگر آپ یبیعو سے بنائیں تو پھر باع یبیعو طبیعو سے بنانا طبیعو طبیعو طبیعانی طبیعو طبیعانی طبیعون طبیعین طبیعانی طبیعنا طبیعنا اس سے بنا بیعنا اس سے بنا طبیعنا سے تو شروع سے تا جو علامت مزارہ ہے وہ گرا دی اور آخر میں نون نون تو ضمیر ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لہٰذا کیا بن گیا بیعنا بیعنا اچھا جی آگے گردان سنائیے بھئی یبیعو یبیعو یباعو یباعو اچھا شابش مجھول بھئی شابش نون سقیلہ کے ساتھ بھئی مزارے بھئی شابش مجھول بھئی شابش شابش عمر کے ساتھ نون سقیلہ ملو بیعن شابش اسم فاعل سناوا بھئی بائعان بائعان بائعات 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 اس میں مفہول سناو بائع مبیعان مبیعان مبیعات مبیعات شابش شابش دیکھئے بھئے کتاب پر ظرف درین باب ہم شکل مفہول گردیدہ ظرف جو ہے درین باب اس باب کے اندر اصل میں کیا تھا درین باب سارے کو ملا دیا تو تخفیف کے لئے اس طرح ملا دیتے ہیں ظرف درین باب ہم شکل مفہول گردیدہ ظرف اس باب کے اندر وہ مفہول کا ہم شکل ہو گیا کیسے اس میں مفہول کیا ہے بائع بیعو سے مبیعن اور ظرف بھی کیا ہے مبیعن تو دیکھا دونوں کی شکل ایک جیسی ہے اور مبیعن اصل میں کیا تھا ظرف 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 مبیعن پھر یا پر کسرہ سقیل تھا کس کو نقل کر کے دے دیا باقو تو کیا بن گیا مبیعن تو ظرف میں صرف ایک تبدیلی ہوئی یا کی حرکت کس کو دے دی باقو اور مبیعن اس میں مفعول جو ہے وہ اصل میں کیا تھا مبیعن مفعولن پھر یا کا ظمہ کس کو دے دیا با کو دے دیا اور پھر ما قبل ظمہ کی وجہ سے یا کو کس سے بدلا واؤ سے تو پھر ان دو واؤ جمع ہوئے اجتماع ساکنین آیا ان میں سے ایک واؤ کو حضف کر لیں گے باز فرماتے ہیں پہلے کو باز فرماتے ہیں دوسرے کو تو ایک واؤ حضف ہوا تو کیا بن گیا مبوعن پھر چونکہ یہ یائی ہے چونکہ یہ یائی ہے تو یا پر دلالت کرنے کے لئے مبوعن کی با کو کسرہ دے دیا تو کیا بن گیا مبوعن ابھی واؤ ہے مبوعن اور پھر کسرہ اپنے با بعد کیا چاہتا ہے یا تو واؤ کو ما قبل کسرہ کی وجہ سے کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا مبوعن سورت سمجھ میں آگئی پھر دوہرائیں مبوعن اس میں مفعول اصل میں کیا تھا مبوعن پھر یا کا زمہ کس کو دیا با کو اور یا کو کس سے بدلا واؤ سے پھر ایک واؤ گر گیا تو کیا بن گیا مبوعن پھر با کو کیا دیا کسرہ اور پھر اس کسرہ کی وجہ سے آگے آنے والے واؤ کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا مبوعن تو دیکھو اس میں مفعول میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں بہت سے اعلال ہوئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ظرف دنی باب ہمشکلیں مفعول کر دی دا ظرف جو ہے اس باب میں مفعول کا ہمشکل ہو گیا چون بقائدہ حشتم حرکت عین بفا دادن چون جب جب آٹھویں قائدے سے عین کی حرکت جو ہے بفا دادن کس کو دے دی فا کو ظرف کیا تھا پھر بولو مبیعن وزن نکالو اصل کیا تھا اصل میں مبیعن وزن نکالو مفعیلن دیکھو عین کی حرکت کس کو دے دی فا کو یہی بیان کر رہے ہیں چون بقائدہ حشتم حرکت عین بفا دادن عین کی حرکت فا کو دے دی ودر مفعولن اور مفعولن میں اس میں مفعول میں بعد نقل حرکت حرکت کو نقل کرنے کے بعد وحزف عین اور عین کو مفعول میں کیا تھا مبیعن یا کہ ظمہ کس کو دیا با کو با کو دیا یعنی یوں کو عین کا ظمہ کس کو دے دیا فا کو کس کو مبیعن بھئی وہ عین لام کی بات نہیں کر رہا میں حرف اس مبیعن بروزنے مفعولن اعلال کہاں ہو رہا ہے یام یام تو یہ یا کیا ہے عین ہے مبیعن مفعولن توجہ ہے یہ بات بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں مبیعن بروزنے مفعولن تو فا کی جگہ کیا ہے با اور عین کی جگہ کیا ہے یا تو یا کا ظمہ کس کو دیا با کو یعنی فا کو یوں کہیں عین کا ظمہ کس کو دے دیا فا کو دے دیا پھر کیا کیا یا کو کس سے بدلا واؤ سے اور پھر اس واؤ کو گرا دیا یہی بیان کر رہے ہیں کہ ودر مفعولن اور مفعولن میں بعد نقل حرکت حرکت کو نقل کرنے کے بعد وحزف عین اور عین کو حزف کرنے کے بعد فارا کسرا دادا فا کو کیا دے دیا کسرا دے دیا کیسے مبیعن یا کا ظمہ کس کو دیا با کو پھر یا کو وہ سے بدلا اور پھر وہ اجتماع سا کے نین سے گیر گیا تو کیا بن گیا مبوعن پھر با کو کیا دیا کسرا دیا یہی بیان کر رہے ہیں کہ فارا کسرا دادا فا یعنی با کو کسرا دے دیا بس اب اب آن اور اس کسرا کی وجہ سے واؤ را یا کردند واؤ کو یا کر دیا کیونکہ یائی ہے نا پہلے کیا بن گیا تھا مبوعن پھر پھر با کو کسرا اور پھر اس کسرے کی وجہ سے آگے آنے والے واؤ کو یا سے بدل اور کسرا کیوں دیا کیونکہ یہ یائی ہے یہ معنی ہے فارا کسرا دادا فا کو کسرا دے دیا بس اب اب آن واؤ را یا کردن اور اس کسرا کی وجہ سے وہ کو یا کر دیا ظرف ہم مبوعن ظرف ہی مبوعن ہے کہ در اصل مبیعن بودا کہ اصل میں یہ کیا تھا مبیعن تھا دیکھو یہاں بھی اعراب کتابت کی غلطی ہے مبیعن یا کے نیچے زیر ہونی چاہیے تو کہتے ہیں کہ ظرف ہم مبیعون است ظرف بھی مبیعون ہے کہ دراصل مبیعون بودہ کہ اصل میں یہ مبیعون تھا و مفعول ہم مبیعون اور مفعول بھی مبیعون ہے کہ دراصل مبیعون بود کہ اصل میں یہ مبیعون تھا اچھا اوپر بھئی دراصل مبیعون بود ہونا چاہیے کہ دراصل مبیعون بود کہ اصل میں کیا تھا مبیعن تھا بودہ یہاں غلط لگی ہے کتابت کی غلطی ہے تو دوبارہ دیکھئے ظرف ہم مبیعن ظرف بھی مبیعن ہے کہ در اصل مبیعن بود کہ اصل میں یہ مبیعن تھا و مفعول ہم مبیعن اور مفعول بھی مبیعن ہے کہ در اصل مبیعن بود کہ اصل میں یہ مبیعن تھا ادھر دیکھئے مبیعن اسم مفعول اصل میں کیا تھا مبیعن توجہ ہے مبیعن تھا پھر کیا کیا یا کا زمہ با کو دیا پھر ما قبل زمہ کی وجہ سے یا کو واؤ سے بدلا پھر ایک واؤ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گیا تو کیا بن گیا مبوعن پھر با کو کسرہ دیا کیونکہ یہ یائی ہے تاکہ یا پر دلالت ہو جائے کہ یہاں سے یا گری ہے اور پھر اس کسرہ کی وجہ سے وہ کو کس سے بدلا یا سے بعض علماء اور طرح تعلیل کرتے ہیں مبیعن سے مبیعن بنانا ہے چلنا کہاں سے ہے مبیعن سے اور پہنچنا کہاں ہے مبیعن تک تو ایک طریقہ یہ جو ابھی میں نے بیان کیا یہ عام صرفی حضرات یہ بیان کرتے ہیں آسان طریقہ بعض علماء اور طریقہ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مبیعن یا کا زمہ کس کو دیا با کو دیا اور پھر یا کی وجہ سے ابھی یا گری نہیں ہے یا کی وجہ سے ما قبل زمہ کو پھر کس سے بدل دیا کسرہ سے تاکہ یہ یائیب ہونے پر دلالت کرے تو کیا بن گیا مبیعن یا اور واؤ ہیں پھر یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی تو کیا بن گیا مبیعن پھر واؤ کو ما قبل کسرہ کی وجہ سے کس سے بدلا یا سے سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح آگے دیکھئے بھئی اس بات فیل ماضی معروف باعا 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 باعت باعتا بیعنا بیعتا بیعتما بیعتم بیعتی بیعتن بیعتو بیعنا با قائدہ ہفتم ساتھویں قائدے کی وجہ سے یا در باعا تا آخر علف شدہ یا جو ہے باعا سے لے کر آخر تک علف ہو گئی ساتھویں قائدہ کیا تھا کہ وہ یا متحرک ما قبل فتحہ ہو کسے بدلتے ہیں علف سے تو باعا اصل میں کیا تھا جی یا ہی ہے بایاعا تو یا کو کس سے بدلا علف سے یہی بیان کر رہے ہیں کہ با قائدہ ہفتم ساتھویں قائدے سے یا در باعتا آخر علف شدہ یا جو ہے باعتا آخر تک علف ہو گئی یعنی سارے سیغوں میں ما بعد باعتا علف با التقائے ساکنین افتادا ما بعد باعتا باعتا کے ما بعد باعتا کونسا سیغہ ہے پانچویں سیغہ ہے تصنیہ مونس غائب باعا باعا باعو باعت باعتا تو باعتا دیکھو یہاں تک وہ علف موجود ہے یا کس سے بدلی توجہ ہے یا کس سے بدلی علف تو پانچویں سیغے تک یا وہ علف ہے باعا باعا باعو باعت باعتا آگے کیا شروع ہوا بیعنا وہ علف کدھر چلا گیا تو آپ کو بتلائیں گے وہ اشتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا اور پھر با کو کسرا دیا کیوں کسرا دیا تاکہ یہ یائی ہونے پر دلالت کرے یہ بتلائے کہ یہاں سے یا گری ہے یہ معنی ہے ما بعد باعتا باعتا کے ما بعد جو ہے علف باعتا باعتا الہ آخری ہی بیعہ دراصل بویعہ بود بیعہ اصل میں کیا تھا بویعہ بروزنے فعیلہ زوریبہ زارہ باب اب ہے نا تو اس کے سیغے اس کے مطابق وزن نکال لیا کرو تو بویعہ پھر بقائدہ نہم کسرہ یا بابا دادند یا کا کسرہ نوم قائدے کے مطابق بابا دادند کس کو دے دیا با کو توجہ ہے بقائدہ نہم نوم قائدے سے کسرہ یا یا کا جو کسرہ ہے بابا دادند کس کو دے دیا با کو بو یہ یا کے نیچے کیا ہے کسرہ یہ کسرہ کس کو دے دیا با کو اور یا ساکن ہوئی تو کیا بن گیا بیعہ و یا دربعنہ تا آخر با التقائے ساکنین بی افتاد اور بیعنہ سے لے کر آخر تک جو یا ہے وہ التقائے ساکنین کی وجہ سے بی افتاد گر گئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے اس بات فیل مزار معروف یبیعو یبیعانی تا آخر یبیعو اصل میں کیا تھا یابیعو یا ذریبو پھر یا کی حرکت کس کو دے دی با کو تو کیا بن گیا یبیعو تو کہتے ہیں حرکت یا بقائدہ حشتم بما قبل رفتا یا کی حرکت جو ہے وہ آٹھ میں قائدی کی وجہ سے بما قبل رفتا ما قبل کو چلی گئی ما قبل کو حرکت چلی گئی وَيَا دَرْ يَبِّعْنَ وَتَبِّعْنَ بَالْتِقَائِ سَاکِنَيْنَ سَاکِتْ شُدَا اور یہ یا جو ہے وہ یبیعنا اور یبیعونا تَبِعُو تَبِعَانِ یابیعنا یابیعنا دیکھو اب با کے بعد یا نہیں ہے وہ یا کیدھر گئی کہتے ہیں وہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے وہ گر گئی بھئی آگے دیکھئے مزار مجھول یباعو یباعانی تا آخر آخر تک برقیاس یقالو یقالانی تا آخر یہ یقالو یقالانی کے قیاس پر یعنی انہی کے طریقے پر ہے جیسے وہاں وہ کس سے بدلا تھا علف سے تو یہاں یا کس سے بدل گئی علف سے کیونکہ وہ اور یا ما قبل فتحہ ہو تو کس سے بدلتے ہیں علف سے کیونکہ وہ اور یا متحرک اور ما قبل فتحہ ہو تو ان کو کس سے بدلتے ہیں علف سے نَفِي تَعْقِيد بَلَن لَنْ يَبِعَتَا لَنْ يُبَعَتَا آخر یہ مجھول جو ہے لَنْ يُبَعَتَا آخر آخر تَغَيُّرِ جَدِید نَدَارَدَ ان میں کوئی نئی تبدیلی نہیں ہے نَفِي جَحَدْ بَلَمْ دَرْفِلِ مُزَارِهِ لَمْ يَبِعْ لَمْ يَبِعَا تَآخر لَمْ يُبَعْ یہ مجھول آگیا لَمْ يُبَعْ لَمْ يُبَعَا دَرْ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ تُبَعْ اچھا یہ لَمْ يَبِعْ نہیں یہ دونوں سیغے ہیں معروف بھی اور مجھول بھی لَمْ يَبِعْ اور لَمْ يُبَعْ اسی طرح آگے کیا ہے لَمْ تُبَعْ یہ بھی دونوں سیغے ہیں لَمْ تَبِعْ اور لَمْ تُبَعْ اسی طرح لَمْ آگے کیا ہے لَمْ اُبَعْ یہ لم معروف بھی ہے مجھول بھی ہے لم ابع اور لم اوبع میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی پانچ سیغے ہیں جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ہے کون کون سے سیغے ہیں پانچ سیغے ہیں کون سے ہیں نمبر ایک یزریبو پھر تازریبو پھر دوبارہ تازریبو پھر نازریبو اور پھر نازریبو یہ پانچ سیغے ہیں ان کے آخر میں ضمیر بارز نہیں تو جب لم کی وجہ سے لم کی وجہ سے ان کے آخر میں جزم آئے گا تو اگر ماقبل میں واؤ یا یا ہے وہ تو پہلے ساکن ہیں تو پھر اجتماع ساکن ہیں ان کی وجہ سے وہ واؤ اور یا گر جائیں گے تو لم یبع تو یبع پر لم داخل ہوا تو کیا بن گیا لم یبع اور اسی طرح یبع پر لم داخل ہوا تو کیا بن گیا لم یبع دیکھا دونوں جگہ علف اور واؤ گر رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یہی بیان کر رہے ہیں کون کون سے سیغے در لم یبع اس کو یبع معروف بھی پڑو اور مجھول بھی دونوں کا ذکر کر رہے ہیں لم یبع اور لم یبع اسی طرح لم تبع اور لم تبع اور تبع تو دو سیغے آ رہے ہیں لم تبع چوتھا سیغہ بھی ہے یعنی واحد مؤنس غائب اور آگے ساتوہ سیغہ بھی ہے واحد مذکر حاضر تو دونوں وہ اکٹھے ذکر کر دیئے اور لم ابع بھی ہے اور لم ابع بھی ہے جمع متقلم کو ذکر نہیں کیا لم نبع اور لم نبع حالانکہ وہ بھی اسی طرح ہے معلوم ہوئے یہ کتابت کی غلطی ہے یہاں لم نبع اور لم نبع سیغہ بھی ہونا چاہیے تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنے سیغے تھے میں نے بتایا پانچ اور یہ لم تبع کتنی جگہ ہے دو جگہ تو دیکھو چار ہونے چاہیے لم یبع لم تبع لم ابع اور لم نبع کہتے ہیں یا در معروف وعلف در مجھول لم یبع کیا گری ہے لم یبع میں کیا گری ہے یا اور لم یبع میں علف گرا ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہ یا در معروف وعلف در مجھول با اجتماع ساکنین افتادا معروف کے اندر یا اور مجھول کے اندر علف جو ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئے در دیگر سیغ غیر ما وقع فی المزار تغیر نشدہ اور باقی سیغوں کے اندر در دیگر سیغ اور دوسرے سیغوں میں تغیر نشدہ کوئی تبدیلی عبارت پر نظر ہے در دیگر سیغ دوسرے سیغوں میں تغیر نشدہ اور کوئی اور تبدیلی نہیں ہوئی درمیان میں کہہ دیا غیر ما وقع فی المزار سوائے اس کے جو کس میں ہوئی تھی مزار بھئی بتلانا یہاں چاہ رہے ہیں وہ تبدیلیاں جو لم کی وجہ سے آئیں کس کی وجہ سے لم کی وجہ سے یبیعو سے یا گر گئی تو کیا بن گیا لم یابع اور یوباعو میں سے علف گر گیا تو کیا بن گیا لم یوباع سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو بس یہی دو تبدیلیاں ہوئی ہیں معروف میں یا گری ہے اور مجھول میں علف کس کی وجہ سے لم تو اشکال ہوتا ہے کہ اس میں تو اور بھی تبدیلی ہوئی ہے یبیعو اصل میں کیا تھا یابیعو کہتے ہیں بھئی وہ جو یبیعو میں یا کی حرکت با کو دی وہ کوئی لم کی وجہ سے نہیں دی وہ تو پہلے مزارے میں ہو چکی تھی بات سمجھ میں آ گئے تو کہا مزارے میں تو ہونے والی تبدیلیوں کے علاوہ یہاں اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی صرف علف اور یا گری رہے ہیں بات سمجھ میں آ گئے یہ معنی ہے کہ در دیگر سیغ باقی سیغوں کے اندر غیر ما وقعا فی المزارے علاوہ اس کے وہ تبدیلی جو مزارے میں واقع ہوئی ہے تغیر نشودہ کوئی اور تبدیلی نہیں ہوئی لام تاقید بانون سقیلہ در فعل مستقبل معروف لَيَبِعَنَّا تَآخِرْ آخِرْ تَكْ مجھول جو ہے لَيُبَعَنَّا تَآخِرْ آخِرْ تَكْ وَهَمْ چُنِی نُونِ خَفِیفَةَ اور اسی طرح ہے نونِ خَفِیفَةَ بھی عمر حاضر معروف بِعْبِعَا بِعُو بِعِی بِعْنَا بَوَضْعِ قُلْ قُولَ اعلال باید کرد کہتے ہیں قُل اور قُولَ کی طریقے پر ان کا علال کر لینا چاہیے بَوَضْعِ قُلْ وَضْعَ کا معنی طریقہ طریقہ بَوَضْعِ قُلْ قُولَ قُلْ اور قُولَ کے طریقے پر اعلال باید کرد ان کا بھی اعلال کر لینا چاہیے بِعْ کسے بنا تَبِعُ سے کسے تَبِعُ سے پھر علامتِ مزارتہ گرا دی اور آخر میں عین کو ساکن کر دیا تو کیا بن گیا بِعْ پھر اجتماع ساکنین آیا یا اور عین میں تو یا بھی گر گئی کیا بن گیا بِعْ آگے دیکھئے بھئی عمر حاضر معروف بنون سقیلہ بِعَنَّ تَا آخر دَرْ بِعْنَّ یا کہ دَرْ بِعْ بَالتِقَائِ سَاکِنین افتادہ بودھ بَسَبَبِ مَفْتُحْ شُدَنِ عَيْن بَازْ آمدہ عمر کا پہلا سیغہ کیا ہے بِعْ اسی کے آخر میں نون سقیلہ لے آؤ بھئی بِعْ میں تو یا گر گئی تھی یہ بِعْنَّ میں پھر یا کہاں سے آگئی کیوں آئی آہ بتائیے آپ نون سقیلہ تو آگیا ٹھیک ہے لیکن یہ یا کیوں واپس آئی ہاں پہلے بِعْ یا بھی ساکن تھی اور عین بھی تو اجتماع ساکنین سے یا گر گئی اب تو بِعْنَّ اب یہ عین ساکن ہے اب تو عین پر فتحہ ہے تو اجتماع ساکنین ہی نہیں جب اجتماع ساکنین ہی نہیں تو یا گرے گی بھی نہیں بات سمجھ میں آگئی یہی بیان کر رہے ہیں یا کہ در بِعْ بَالتِقَائِ ساکنین افتادہ بودھ وہ یا جو کہ بِعْ کے اندر الْتِقَائِ ساکنین کی وجہ سے گر گئی تھی بَسَبَبِ مَفْتُحْ شُدَنِ عَيْن عَيْن کے مفتوح ہونے کی وجہ سے باز آمدہ پھر آگئی امر بَالامُ النَّهِ مثلِ لَمْ يَبِعْتَ آخِر وَدَرْنُونِ سَقِيلَ وَخَفِيفَةً اِنْحَا يَعْ مَحْزُوف بَعْتَ لَمْ يَبِعْتَ وَدَرْنُونِ سَقِيلَ وَخَفِيفَةً اور نونِ سَقِيلَ وَخَفِيفَةً میں اِنْحَا يَعْ مَحْزُوف بَعْتَ یہ یا محزوف جو ہے پھر واپس آ جائے گی لَمْ يَبِعْتَ اور اسی طرح آگے کیا ہے اچھا کہہ رہے ہیں دوبارہ دیکھو وہ امر جو کس کے ساتھ ہے لام کے ساتھ لِيَزْرِبْ توجہ ہے امر کی کون سی گردان ہے ایک ہے اِزْرِبْ یہیوں کو بِعْ اور ایک ہے لِيَتُبَعْ پھر معروف کیا ہے لِيَبِعْ پھر کیا ہے لِيُبَعْ اسی طرح نہیں کیا ہے لَا تَبِعْ اور مجھول کیا ہے لَا تُبَعْ اور آگے اگلی کیا ہے نہیں کی گردان لَا يَبِعْ اور پھر اگلی گردان کیا لَا يُبَعْ دیکھو ان سب کے اندر بھی کہتے ہیں یہ سارے بھی لم کی طرح ہیں لم يَبِعْ کی طرح ہیں کس کی طرح لم يَبِعْ کے اندر جہاں جہاں یا گرتی تھی یہاں پر بھی یا گرے گی لَمْ تَبِعْ کس سے بنا طبیعوں سے پھر طبیعوں میں بَا اور عین کے درمیان جو یا ہے وہ گر گئی کیا بن گیا لَمْ تَبِعْ امر میں بھی اسی طرح ہے اصل میں کیا تھا بِعْ بِعْ میں یا گری ہے یا نہیں اسی طرح لِتُبَعْ مجھول کا سیغہ جو ہے امر کا توجہ ہے لِتُبَعْ دیکھو یہاں بھی بَا اور عین کے درمیان علف گر گیا مجھول ہے نا علف گر گیا اسی طرح لِيَبِعْ امر ہے لِيَبِعْ یہاں بھی یا گری لِيُبَعْ یہاں کیا گرہ علف گرہ اسی طرح نہیں ہے لَا تَبِعْ یہاں کیا گرہ یا گری اور لَا تُبَعْ علف گرہ اور اسی طرح لَا يَبِعْ یہاں یا گری اور لَا يُبَعْ علف گرہ تو جیسے لم کی وجہ سے یہ علف اور یا گرتے تھے امر بالام اور نحی میں بھی یہ گریں گے بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں کہ امر بالام اور نحی مثل لم یبع کہ امر بالام اور نحی جو ہیں وہ لم یبع کی طرح ہیں تا آخر آخر تک وَدَرْنُونَ سَقِيلَ وَخَفِیفَا اور نونَ سَقِيلَ وَخَفِیفَا میں اینہا یائِ محضوف باز آیت یہ یائِ محضوف پھر آ جائے گی جیسے امر میں بیع کے ساتھ نونِ خفیفہ اور سقیلہ آیا تھا تو کیا بن گیا تھا بِعَنَّ وَيَا وَاپَسَ آگئی تھی تو یہاں پر بھی وہ یا واپس آ جائے گی بحث اسم فاعل بَائِعُن بَائِعَانِ بَائِعُونَ تَآخِر بَقَائِدَ حِفْدَهُمْ یا حمزہ شُد حِفْدَهُمْ سَتْرَوَا ان میں سترم قائدے سے یا حمزہ ہو گئی سترم قائدہ کیا تھا کہ علف فاعل کے بعد وَاوْ يَا آجائے اور فیل کے اندر اعلال ہوا ہو بَاعَ اعلال ہوا یا نہیں بَاعَاصَل میں کیا تھا بَاعَعَا تو لہٰذا یہاں پر بھی وہ یا پھر کس سے بدلے گی حمزہ سے کیا بنے گی بَائِعُن تو کہتے ہیں یہ ہے کہ تا آخر آخر تک بَقَائِدَ حِفْدَهُمْ یا حمزہ شُد یا جو ہے سترم قائدے کی ورہ سے حمزہ ہو گئی بحث اس میں مفعول مَبِعُن مَبِعَانِ مَبِعُون مَبِعَتُن مَبِعَتَانِ مَبِعَاتُن اعلال مَبِعُن مذکور شُدہ مَبِعُن کا اعلال جو ہے وہ ذکر ہو گیا مَبِعُن کا اعلال پیچھے ذکر ہو گیا وَهَمْ بَرِينَمْت اعلال ہما سیغِ مَفْعُولَس وَهَمْ بَرِينَمْت اور اسی طریقے پر نمت کہتے ہیں طریقے کو ہم برئین اصل میں کیا تھا ہم برئین ہم برئین اور اسی طریقے پر ہے اعلال ہما سیغِ مَفْعُولَس مفعول کے تمام سیغوں کا اعلال کہتے ہیں مَبِعُن کا اعلال ہم نے ذکر کر توجہ ہے اور مَبِعُن مَبِعَانِ مَبِعُون مَبِعَتُن باقی سیغوں میں کیسے اعلال ہوا کہتے ہیں مَبِعُون کا ہم نے بتا دیا تو باقی مَبِعَانِ مَبِعُون ان کو بھی آپ اسی طرح سب کا اعلال آسانی سے کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اعلال مَبِعُون مذکور شدہ مَبِعُون کا اعلال مذکور ہو گیا وَهَمْ بَرِينَمْت اعلالِ ہما سیغِ مَفْعُولَس اور اسی طریقے پر مفعول کے تمام سیغوں کا اعلال ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب ایک قیمتی بات یاد رکھنا مَبِعُون اصل میں کیا تھا اس میں مفعول مَبِعُون مَبِعُون اور پھر کیا بن گیا آخر میں مَبِعُون یہ تو اعلال کے بعد مَبِعُون بن گیا یہ جو اجوافِ یائی کا اسم مفعول ہے اجوافِ واوی کی بات نہیں کر رہا کس کی بات کر رہا ہوں اجوافِ یائی کا جو اسم مفعول ہے بغیر اعلال کے بھی کسیر الاستعمال ہے توجہ ہے کیا بات کر رہا ہوں اجوافِ یائی یعنی مقولن کی بات نہیں کر رہا مَبِعُون کی بات کر رہا ہوں اجوافِ یائی کا مفعول بغیر اعلال کے بھی کسیر الاستعمال ہے بغیر اعلال کے مبیعون کیا تھا مَبِعُون یعنی مبیعن بھی کثیر الاستعمال ہے مبیعن اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا مدیون کہیں فقہ کی کتابوں میں آ جائے گا مدیون یہ اجوفی آئی ہے دین قرض کو کہتے ہیں مدیون جو مقروض ہو جس پر قرضہ ہو اسی طرح معیوب دیکھو عیب سے ہے اجوفی آئی ہے تو معیوب اسی طرح استعمال ہوتا ہے تو یہ جو اجوفی آئی توجہ ہے اجوفی آئی کا جو اسم مفعول ہے وہ اعلال کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور بغیر اعلال کے بھی یعنی عرب دونوں طرح بولتے ہیں بعض عرب تو مبیعن لفظ بولتے ہیں بعض مبیوعن بولتے ہیں اجوفی آئی کا اسم مفعول بغیر اعلال کے بھی کثیر الاستعمال ہے لہذا آپ کو کوئی اشکال کر دے کبھی کہ مبیوعن کسی کتاب میں آجائے گا مبیوعن یا آجائے گا مدیونن یا آجائے گا معیوبن یا اس جیسا کوئی لفظ آجائے تو پھر وہ کہے گا دیکھو یہاں اعلال کیوں نہیں کیا تو آپ پریشان ہوں گے بھئی سورہ سمجھ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو اجوفی آئی کا مفعول ہے یہ اعلال کے ساتھ بھی عرب بولتے ہیں اور بغیر اعلال کے بھی بولتے ہیں بھئی آگے دیکھئے بھئی اجوفی واوی اصمیع اسمعو الخوف ترسیدن اجوفی واوی اصمیع اسمعو سے الخوف ترسیدن بھئی ڈرنا خاف اے خاف خوفن آپ سنائیے بھئی خاف کی گردان سرف صغیر بھئی خاف اے خاف خوفن خاف اے خاف خوفن فہو خائف و خیف یخاف خوفن شابش مازی سناو بی خاف اچھا خافہ اصل میں کیا تھا بھئی باب سمیعہ ہے سمیعہ ہے خافہ اصل میں کیا تھا خاویفہ و متحرک ماں قبل فتحہ کس سے بدلا علف سے تو خافہ ہوا سمیعہ ہے خاویفہ یا خوافو تو یا خوافو اصل میں کیا تھا یا خوافو واؤ کی حرکت خا کو دی اور پھر واؤ کو ماں قبل فتحہ کی وجہ سے کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا یا خوافو سنائیے گردان دوبارہ بھئی خافہ خوافا خوافا خوافت خوافتا خفنا خفتا 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 خ کیا بن گیا خافنا اور پھر خا کو کسرہ دیا تاکہ وہ باپ کے کسرہ پر دلالت کرے کہ یہ باپ کونسا ہے سامعہ ہے یہ یوں کو تاکہ یہ عین کے کسرہ پر دلالت کرے خا کو کسرہ دے دیا سورت سمجھ میں آگئے تو بعض اعلال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ کو علف سے بدلا اور پھر علف گر گیا اور پھر کسرہ دے دیا جبکہ بعض کس طرح اعلال کرتے ہیں کہ وہ کی حرکت کس کو دے دی ماں قبل کو دے دی وہ کو علف سے نہیں بدلا بلکہ وہ کی حرکت کس کو دے دی خاویفنا تھا توجہ ہے پہلے اعلال کیا پہلا طریقہ کیا کہ وہ کو کس سے بدلا پھر علف اجتماع ساکنین سے گر گیا کیا بن گیا خافنا کیا بن گیا پھر خا کو کسرہ دیا کیوں تاکہ پتہ چلے یہ جو عین تھا اس پر کیا تھا کسرہ تھا سورت سمجھ میں آگئی یائی تو نہیں ہے نا یائی کی وجہ سے کسرہ نہیں دیا بلکہ وہ کے کسرہ کی وجہ سے خا کو کسرہ دے دیا جبکہ بعض اعلال دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خویفنا وہ کا کسرہ کس کو دے دیا خا کو خا پر اپنی حرکت موجود تھی وہ حرکت گرا دی اور پھر وہ کا کسرہ کس کو دیا ماں قبل خا کو اور پھر ماں قبل کسرہ کی وجہ سے وہ کس سے بدل گیا یا سے تو کیا بن گیا خیفنا پھر یا اور فا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے ان میں پھر یا گر گئی تو کیا بن گیا خیفنا طریقہ سمجھ میں آگیا چلنا کہاں سے ہے خاویفنا سے کہاں سے خاویفنا اور پہنچنا کہاں ہے خیفنا پر تو بعض صرفی ایک طریقہ ذکر کرتے ہیں بعض دوسرہ طریقہ ذکر کرتے ہیں بعض سمجھ میں آگئی مازی مجھول سناو بی خیفا 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 خیفو خیفت خیفتا خفنا مزارے سناو بی مزارے مچھول سناو بی اچھا امر سناو بی خافا خافو خافی خافا خفنا شابش شابش امر حاضر بانون سقیلا خافننا 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 خافنانے شابش شابش دیکھیں بھئی اب کتاب پر اجوا فواوی السمیعہ يسمعو الخوف ترسیدن ترسیدن کا معنی ہے درنا درنا خوف کرنا خافا خافو خوفا فہو خائفن وخیفا خافو خوفا فہو مخوفن مخوفن اصل میں کیا تھا مخوفن شابش آگے دیکھیں بھئی الامر منہ خف والنہی عنہ لا تخف تا آخر مازی معروف خافا خافا خافو خافت خافتا خفنا تا آخر در خفنا تا آخر بسابب کسرہ عین فا کلی مارا بعد حضف عین کسرہ دادند خفنا کیسے بنا اصل میں کیا تھا خاویفنا پھر خاویفنا تھا پھر کیا کیا وہ متحرک ماہ قبل فتحہ کس سے بدلا علیف سے پھر علیف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گیر گیا پھر خا کو کسرہ دیا تاکہ کسرہ کس پر دلالت کرے کہ عین حضف ہوا ہے اس پر کیا تھا کسرہ تھا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں در خفنا تا آخر خفنا سے لے کر آخر تک بسابب کسرہ عین عین کے کسرہ کی وجہ سے فا کلی مارا بعد حضف عین کسرہ دادند عین کو حضف کرنے کے بعد فا کو کیا دے دیا کسرہ دادند کسرہ دے دیا باقی سیغرہ اعلال باقواعدے کے نویشتہ ایم و درصرف قالع اعمال آنشودہ میں باید براورد باقی سیغرہ اعلال باقی سیغوں کا جو اعلال ہے باقواعدے کے نویشتہ ایم انہی قواعد کے مطابق جو ہم نے لکھ دیئے تحریر کر دیئے و درصرف قالع اعمال آنشودہ اور قالع کی گردان کے اندر ان کو عمل دیا گیا میں باید آورد ان کو نکال لینا چاہیے و باقی سیغرہ اعلال باقی سیغوں کا اعلال توجہ ہے پھر ذرا ترجمہ پر نظر رکھیں باقی سیغوں کا اعلال انہی ذابطوں کے مطابق جو ہم نے لکھ دیئے اور جن کو قالع کی گردان میں عمل دیا گیا تھا تو باقی سیغوں کا اعلال میں باید بر آورد انہی کے مطابق میں باید بر آورد نکال لینا چاہیے ان کا اعلال نکال لینا وہی قوانین جو ہم نے پہلے ذکر کر دیئے ترجمہ سمجھ میں آگیا وَمُزَارِعَنْ كِيَ خَافُ يَخَافَانِ تَآخِرَسْتْ اعلال مِسْلِ يُقَالُ يُقَالَانِ تَآخِرْ شُدَا آخر تک اس کی طرح اس کا اعلال شدہ ہو گیا اس کی طرح اس کا بھی یو قالوں میں کیا تھا وہ کسے بدلا علف سے اسی طرح یہ خافو کے اندر بھی وہ کسے بدلا ہے علف سے امر حاضر معروف خف خافا خافو خافی خفنا خفرا از تخافو ساختن ساختن کا معنی ہے بنانا خف کو تخافو سے بناتے ہیں تخافو مذکر حاضر کا سیغہ بعد حصف تا تا کو حضف کرنے کے بعد جو متحرک ماندہ متحرک رہ گیا کس سے بنا ہے پھر ادھر دیکھئے خف کس سے بنا تخافو سے شروع میں علامت مذارع حضف کی تو آگے خام متحرک ہے یا ساکن ہے تخافو خام کیا ہے متحرک جب متحرک ہے تو حمزہ وصل لانے کی ضرورت ہے نہیں اور آخر میں کیا کر دیا وقف کیا جب ساکن کیا تو کیا لازم آیا اجتماعے ساکن ہے تو پھر علف گر گیا تو کیا بن گیا خف یہی بیان کر رہے ہیں کہ بعد حصف تا چون متحرک ماندہ کہ تا کو حضف کرنے کے بعد چونکہ متحرک باقی رہ گیا تھا تو آخر راق وقف کردن تو آخر کو وقف کر دیا تو علف با التقائے ساکنین بی افتاد تو علف التقائے ساکنین کی وجہ سے گر گیا اور خافہ کو کس سے بنایا مخاطب کا سیغہ نکالو تصنیہ مذکر حاضر پھر گردان پڑو اس تخافانی سے کیا بنا خافہ کیسے بنا علامت مزارے شروع سے گرا دی اور آخر سے نو نے اعرابی گرا دیا تو کیا رہ گیا خافہ تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں خافہ کو تخافانی سے بنایا بعد حضف علامت مزارے علامت مزارے کو حضف کرنے کے بعد نو نے اعرابی رابی اف گندند نو نے اعرابی کو گرا دیا سیغہ تصنیہ اچھا تو علامت مزارے کو گرانے کے بعد نو نے اعرابی کو بھی کیا کیا گرا دیا تو خافہ بن گیا کہتے ہیں سیغہ تصنیہ امر حاضر امر حاضر کے تصنیہ کا جو سیغہ ہے و جمع مذکر آن اور جمع مذکر کون سے سیغہ ہے ذرا نکالو سیغہ تصنیہ امر خافہ خف خافہ اسی طرح و جمع مذکر جمع مذکر نکالو خف خافہ خافہ تو خافہ اور خافہ یہ کس میں آ رہے ہیں امر میں ماضی میں بھی اسی طرح ہے کیا ہے خافہ 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 تو ماضی میں بھی کیا خافہ خافہ امر میں بھی کیا خافہ خافہ تو دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں ماضی کا تصنیہ کا سیغہ ماضی کا تصنیہ کا سیغہ امر کے تصنیہ کے سیغہ کی طرح ہے اور ماضی کا جمع کا سیغہ امر کے جمع کے سیغے جیسا ہے تو کہتے ہیں سیغہ تسنیہ عمر حاضر و جمع مذکر آن سیغہ تسنیہ عمر حاضر اور اس کی جو جمع مذکر ہے با سیغہ تسنیہ مذکر غائب ماضی و جمع آن متحد شدہ وہ سیغہ تسنیہ مذکر غائب ماضی و جمع آن اور اس کی جمع کے ساتھ متحد شدہ کیا ہو گیا؟ متحد ہو گیا یعنی دونوں کی صورت ایک جیسی ہو گئی امر حاضر معروف نون سقیلہ امر حاضر معروف نون سقیلہ کے ساتھ خافنہ تا آخر علف کے در خف افتادہ بود بسبب نم باندن اشتن اچھا امر کیا آیا تھا خف اور اسی کو نون سقیلہ کے ساتھ پڑھو ذرا خافنہ یہ علف کیوں واپس آ گیا کیونکہ اب اجتماع ساکنین یہاں پر نہیں ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہ علف کے در خف افتادہ بود وہ علف جو خف کے اندر گر گیا تھا بسبب نم ماندن اجتماع ساکنین وہ اجتماع ساکنین نہ رہنے کی وجہ سے نہ ماندن باقی نہ رہنا بسبب نم ماندن اجتماع ساکنین اجتماع ساکنین باقی نہ رہنے کی وجہ سے وہ علف جو ہے باز آمدہ پھر واپس آ گیا سیغ نہی ولم و لن و لام امر بر زبان باید آورد کہتے ہیں نہی لم اور لن اور لام امر کے جو سیغیں ہیں بر زبان باید آورد ان کو زبان پر دہرا لینا چاہیے ان کو زبان پر لے آئیں یعنی زبان سے ان کو دہرا لیں ان کو یاد کر لیں و اعلال آن اور ان کا اعلال جو ہے با اصول محررہ تقریر باید کرد انہی اصولوں کے مطابق انہی قوانین کے مطابق محررہ جو لکھ دیئے گئے حررہ یحرر تحریر کا معنی لکھنا وہ با اصول محررہ وہی قوانین جو لکھ دیئے گئے ان کا اعلال بھی انہی قوانین کے مطابق جو لکھ دیئے گئے تقریر باید کرد ان کی بھی تقریر کر لینی چاہیے یعنی ایک ایک اعلال کی تقریر کر لینی چاہیے جیسے ہم ایک ایک اعلال کی کیا کر رہے ہیں پوری پوری تقریر کر رہے ہیں عبارت سمجھ میں آگئی کہتے ہیں نحی لم اور لن اور لام امر کی گردانیں زبان پر لے آؤ یعنی زبان سے ان کو دہرالو زبان سے ان کا تقرار کر لو اور ان کے جو اعلال ہیں انہی قوانین کے مطابق جو ہم نے لکھ دیئے ہیں تقریر باید کرد ان کے اعلال کی کیا کر لینی چاہیے تقریر کر لینی چاہیے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس کریں بھئی بس کریں اب اردو کی کتاب میں سے بھی دیکھ لیں دیکھئے بھئی اردو کی کتاب میں فائدہ اس میں اختلاف ہے عبارت مل گئی فائدہ اس میں اختلاف ہے کہ ایسے مواقع میں واوے اول حضف ہوتا ہے یا واوے دوم بعض کہتے ہیں کہ دوسرا حضف ہوتا ہے کیونکہ زائد ہے اور زائد حضف کا زیادہ مستحق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اول کیونکہ دوسرا علامت ہے اور علامت حضف نہیں ہوا کرتی عبارت سمجھ میں آرہی ہے اکثر علماء صرف نے حضف دوم کو ترجیح دی ہے مگر راقم کے نزدیک یعنی میرے نزدیک لکھنے والے کے نزدیک حضف اول راجح ہے کیونکہ عموماً دستور یہی ہے کہ ایسے ساکنین میں پہلا حضف ہوا کرتا ہے خواہ وہ زائد ہو یا اصلی لہٰذا اس کو اپنے نظائر سے جدہ نہیں کرنا چاہیے اس کو اپنے جیسوں سے اپنی نظیروں سے جدہ نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی اسی طرح کرنا چاہیے نکتہ باریک بات ایسے مواقع میں سمارہ اختلاح بظاہر کچھ معلوم نہیں ہوتا کیونکہ بہر کیف مقولن ہو جاتا ہے خواہ اول حضف ہو یا دو مولوی اسمت اللہ صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ نے شرح خلاصت الحساب میں لفظ رحمان کے منصرف یا غیر منصرف ہونے کے بیان میں بڑی اچھی بات لکھی ہے اور وہ یہ کہ ایسے اختلافات کا نتیجہ مسائل فقہیہ میں نکل آتا ہے مثلا کسی شخص نے قسم کھائی کہ آج واوے زائد کا تکلم نہیں کروں گا اور مقولن کا تکلم کر لیا تو جو حصف اول کا قائل ہے اس کے مذہب پر یہ حانس ہو جائے گا اور جو حصف دوم کا قائل ہے اس کے مذہب پر حانس نہیں ہوگا یا مثلا بیوی سے کہا کہ آج اگر تُو نے واوے زائد کا تکلم کیا تو تجھے طلاق ہے بیوی نے لفظ مقولن مو سے نکال دیا تو حصف اول کے مذہب پر طلاق واقع ہو جائے گی اور مذہب دوم پر نہ ہوگی اجوا فی اے الزرب یزرب البیع فروخت کرنا باع یبیع بیعا فہو بائع و بیع یباع بیعا فہو مبیع الامر منہ بیع والنہی عنہ لا تبیع الزرف منہ مبیع والآلت منہ مبیع ومبیع ظرف اس باب میں مفعول کی ہمشکل ہو گیا ہے کیونکہ بقاعدہ نمبر آٹھ عین کی حرکت فا کو دے دی گئی اور مفعول میں نقل حرکت اور حصف عین کی بات فا کو کسرا دیا تو اس کی وجہ سے وہ کو یا بنا دیا ظرف بھی مبیعن ہے جو دراصل مبیعن تھا اور مفعول بھی مبیعن ہے جو دراصل مبیعن تھا اس بات فعل ماضی مارو باع باع باعو باعت باعتا بیعنا بیعتا بیعتم بیعتم بیعتی بیعتم بیعتن نبیعتو بیعنا ساتھویں قائدے سے باعت اور آخر تک کے سیغوں میں یا علف سے بدلی ہے باعتا کے بعد تمام سیغوں میں یہ علف التقائے ساکنین سے گر گیا اور یائی ہونے کی وجہ سے فا کلمہ کو کسرا دے دیا گیا اس بات فعل ماضی مجھول بیعا بیعا الہ آخری بیعا دراصل بویعا تھا نوم قائدے سے یا کا کسرا با کو دے دیا اور باعنا الہ آخری میں یا التقائے ساکنین سے گر گئی اس بات فعل مضار معروف یبیعا یبیعانی الہ آخری یا کی حرکت آٹھویں قائدے سے ماقبل کو چلی گئی اور یبیعنا اور طبعنا میں یا التقائے ساکنین کی وجہ سے ساکت ہو گئی مضار مجھول یباعا یباعانی الہ آخری یقالا یقالانی کی طرح ہے نفی تاکید بلن لن یبعا الہ آخری لن یباعا الہ آخری کوئی نیا تغیر نہیں ہوا نفی جحد بلم در فعل مضارے لم یبع لم یبعا الہ آخری لم یبع لم یبعا الہ آخری لم یبع لم یبع اور لم طبع اور لم عبع میں معروف میں یا اور مجھول میں علف اجتماع ساکنین سے گر گیا ہے دوسرے سیغوں میں کوئی تغیر غیر ما وقعا فی المزارے نہیں ہوا یعنی مزارے میں واقع ہونے والے تغیر کے علاوہ اور کوئی تغیر نہیں ہوا لام تاکید بانون سقیلہ در فعل مستقبل معروف لیبیعنا الہ آخری مجھول لیباعنا الہ آخری اسی طرح نون خفیفہ ہے عمر حاضر معروف بیع بیعا بیعو بیعی بیعنا قل قولا الہ آخری کی طرح تعلیل کر لینی چاہیے عمر حاضر بانون سقیلہ بیعنا الہ آخری جو یا بیع میں التقائے ساکنین کی وجہ سے گر گئی تھی بیعنا میں عین کے مفتو ہو جانے کی وجہ سے واپس آ گئی عمر بالام اور نہی لم یبع کی طرح ہیں اور ان کے نون سقیلہ و خفیفہ میں بھی یا محضوف واپس آ گئی ہے اس بحث اس میں فائل بائعن بائعان بائعون الہ آخری بقائدہ نمبر سترہ یا حمزہ سے بدل گئی بحث اس میں مفعول مبیعن مبیعان مبیعون مبیعتن مبیعتان مبیعاتن مبیعن کی تعلیل گزر چکی ہے مفعول کے تمام سیغوں کی تعلیل اسی طرح ہے اور یہاں میں نے قیمتی بات بتلائی کہ اجوف اجوف یائی کا اس میں مفعول بغیر اعلال کے بھی کسیر الاستعمال ہے لہٰذا آپ کو کوئی اشکال کر دے کبھی کہ مبیعن کسی کتاب میں آجائے گا مبیعن یا آجائے گا مدیون یا آجائے گا معیوبن یا اس جیسا کوئی لفظ آجائے تو پھر وہ کہے گا دیکھو یہاں اعلال کیوں نہیں کیا تو آپ پریشان ہوں گے بھئی تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو اجوف یائی کا مفعول ہے یہ اعلال کے ساتھ بھی عرب بولتے ہیں اور بغیر اعلال کے بھی بولتے ہیں بھئی اجوف واوی السمع یسمع الخوف درنا خاف یا خاف خوفا فہو خائفن وخیف یقاف خوفا فہو مخوفن الامر منہ خف والنہی عنہ لا تخف الى آخری ماضی معروف خاف 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 خافت خافت خفن الى آخری خفن اور بعد کے تمام سی غمیں حصف عین کے بعد کسرہ عین کی وجہ سے فا کلمہ کو کسرہ دے دیا گیا باقی سیغوں کی تعلیل گزرے ہوئے قواعد کے مطابق کر لینی چاہیے جن کا اجراء قالہ کی گردان میں ہو چکا ہے اور اس کے مزارے یا خاف یا خافان الى آخری ہی میں تعلیل یقال یقالان الى آخری ہی کی طرح ہے امر حاضر معروف خف خافا خافو خافی خافنا خف کو تخافو سے بنایا گیا ہے حصف تا کے بعد متحرک تھا آخر میں وقف کیا اور علیف التقائے ساکنین سے گر گیا خافا کو تخافانی سے بنایا ہے علامت مزارے کو حضف کر کے نونے اعرابی گرا دیا گیا امر حاضر کا سیغہ تسنیہ اور جمع مذکر ماضی کے سیغہ تسنیہ اور جمع مذکر غائب کے ہمشکل ہو گیا ہے امر حاضر بانون سقیلا خافن الى آخری ہی جو علف خف میں گر گیا تھا اب اجتماع ساکنین نر رہنے کی وجہ سے واپس آ گیا نہی لم لن اور لام امر کے سیغوں کی گردان زبانی کر لینی چاہیے اور مذکورہ قوائد کے مطابق ان کی تعلیل کر لینی چاہیے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام